مکمل حج فارم باما میڈیکل فٹنس کا نمونہ وزارت کے نامزد کردہ بینکو کی لسٹ حج درخواست گزاروں کے لیے میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ مکتب اے بی سی اور ڈی میں کیا فرق ہے اور پاکستانی حاجیوں کو جو مکتب ملنے والا ہے وہ مکتب ہے دوستو اسلام علیکم دوستو اسلامیک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی اپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کے جس جس نے ارادہ کیا ہے حج کا اللہ ہم سب حاجیوں کی یہ دلی مراد پوری کرے آمین دوستو حج دوہزار پچھس کا بقاعدہ آغاز ہونے والا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں جو اپلیکیشنز ہیں اس کو جمع کرنے کا جو مرلہ ہے وہ بھی شروع ہو چاہتا ہے لیکن حاجیوں کے دماغوں میں بہت سے کوششنز ہوتے ہیں بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو گردش کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی چینل کے ترور پچھلے سال بھی دوہزار چوبیس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو تمام سوالات کے جواب دیئے ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو سوالات آپ کے دماغ میں ہیں جس کی بیس پر آپ لوگوں نے جو اپنا پیکج ہے وہ چوز کرنا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں سب سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا کیونکہ میرے میری زیادہ تر بیورز جو میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں لائک بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک میرے دوست نے پوچھا ہے کہ مکاتب کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہ ترہ کے مکاتب ہوتے ہیں پانچ دن جو آپ لوگوں نے سٹیک کرنا ہوتا ہے یعنی مکاتب میں سے کوئی ایک مکاتب آپ کو ملتا ہے اگر آپ کمنٹ حج سکیم کے تھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو مکتب دی دیا جاتا ہے مکتب دی میں کیا سہولیات ہوتی ہیں تو ہم مرالہ وار دیکھتے ہیں مکتب اے اگر جو پرائیوٹ حج سکیم کے تحت جاتے ہیں تو وہ مکتب اے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا پیکج بھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اس میں جو آپ کو رہائش ملتی ہے جو خیمیں ملتے ہیں وہ چند کلومیٹر کر فاصلے پر ہوتے ہیں اور یہ اولڈ مینہ پر بلکل قریب میں جمرات کے بلکل قریب میں ہوتے ہیں اور یہ اولڈ مینہ کہلاتا ہے اس میں اے سی ہوتا ہے وہ فوڈ میں آپ کو جفے دیا جاتا ہے اس میں آپ کے پرسنل پرائیوٹ واش رومز ہوں گے اور اس میں صوفا کم بیڈ ہوں گے جس کو آپ دن میں صوفا بنا لے اور آپ کو بیڈ بنا لے اسی طرح مکتب بھی اور مکتب اے میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہوتا مکتب بھی جو ہے جمرات سے بلکل قریب خیمیں ہوتے ہیں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہوتے ہیں یہ بھی اولڈ مینہ سٹی میں ہوتے ہیں اس میں اے سی بھی لگا ہوتا ہے اور بوفے بھی آپ کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں اس میں صرف اے اور بی میں یہ فرق ہے کہ اس میں کامن واش رومز ہیں اور یہ تھوڑے سے اے سے اے جمرات کے قریب ہیں اور بھی اے کے بعد شروع ہوتے ہیں لیکن ہوتے اولڈ مینہ سٹی میں ہی ہیں اسی طرح مکتب سی کی بات کریں تو جب آپ تفسیر جو ہے دو سے تین کلومیٹر فاصلے پر اولڈ مینہ اور نیو مینہ کے بلکل بارڈر پر یہ واقع ہوتا ہے جو جمرات سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر اوے ہوتا ہے اس میں آپ کو ایسی کی سہولت نہیں دی جاتی اس میں ائر کولر آپ کو دیا جاتا ہے جو آپ کو ٹیمپ دو ہوتے ہیں اس میں چلر لگے ہوتے ہیں اس میں لنچ اور ڈینر آپ کو سرف کیا جاتا ہے اور اس میں واش روم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے لئے کامن واش رومز ہوتے ہیں اس میں زمین والے میٹریس گدے دیا جاتے ہیں مکتب ڈی کی بات کریں تو یہ جمرات سے کافی دور چار سے پانچ کلومیٹر فاصلے پر ہوتا ہے اور یہ بلکل نیو مینہ سٹی کے بلکل بارڈر پر ہوتا ہے نیو مینہ سٹی میں ہوتا ہے اس میں ائر کولر والے کیمپ آپ کو دیا جاتے ہیں لنچ اور ڈینر میں سی کی طرح آپ کو باکسز دیا جاتے ہیں واش روم یہاں پر بھی زیادہ تر لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور کامن بھی کامن ہوتا ہے اس میں سی کی طرح مکتب سی کی طرح آپ کو کامیٹریس یا گدے دیے جائیں گے دوستو یہ جو پانچ جن گزارنے ہیں اس میں سخت گرمی میں یہ حج ہونے والا ہے پچھلے سال بھی جو حج ہوا تھا وہ بھی سخت گرمی میں تھا تو گرمی سے آپ نے بچھنے کے لئے کیا طریقے کار اپنانا ہے اس کے لئے میں علاقہ ویڈیو بنا ہوں گا بہت امپورٹن ویڈیو ہوگی آپ کے لئے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکتے ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ کی بلکل ذہن نشین رکھئے گا کہ پاکستان سے جو اتدائی پندرہ دنوں تک جو حج فلائٹس ہوتی ہیں وہ مدینہ منورہ کے لئے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد تمام فلائٹس جدہ اترتی ہیں تو جن اجازے کرام کی جو فلائٹ ہے برائراز مدینہ منورہ کے لئے ہیں تو وہ پاکستان سے ارام پہنے بغیر جائیں گے اور اپنے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دن پورے کرنے کے بعد مکہ جاتے ہوئے ایمی آنے والی نے اس کے سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے ایک بھائی نے مکسے کوشش کیا ہے تو آدمی حج کو ترخواست قوم کے ساتھ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ جمع کرانا لازمی ہے اوورسیس کے لئے بیلونے مور سے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میڈیکل سرٹیفیکیٹ یا بیانے ہلکی جمع کرانا ہوگا لیکن جب وہ پاکستان آئیں گے تو اس وقت یہ جو آپ نے بیانے ہلکی بیا ہے اس کی ریپلیسمنٹ آپ کو دینی ہوگی یعنی کہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ آپ کو جمع کرانا ہوگا میڈیکل سرٹیفیکیٹ کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری دارے کے ڈاکٹر سے تصدیق کروانا لازمی ہے جس کے پاس اپنے نام کی مہر ہو اور وہ ڈاکٹر پی ایم ڈی سی سے لازمی ریجسٹرڈ ہو تب ہی وہ سرٹیفیکیٹ آپ کا میڈیکل جو سرٹیفیکیٹ ہوگا دوستوں قابلے قبول ہوگا دوستوں جو بینک کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں ہیں جو وزارت نے دی ہیں اس میں میزان بینک ہے مصید بینک ہے حبیب بینک ہے یونائیٹڈ بینک لیمیٹیڈ میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بینک حلبیب بینک سونہری بینک بنگ الفلا بینک اسلامی پیسل بینک آسکری بینک بینک آف پنجاب اور حبیب میٹرو بینک میں آپ لوگ اپنی جو اپکٹیشن سے سبмиٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ذراعی تلقیاتی بینک میں صرف سکیم کے تحت حاجی ہی اپلائے کر سکتے ہیں 2024 کا اگر ہم کمپیریزن کریں بینک وائز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میزان بینک لیڈنگ بینک تھا 2024 میں جس میں سب سے زیادہ اپلیکیشن سممیٹ ہوئیں یہ جمع ہوئیں اس کے بعد MCB سیکنڈ نمبر پہ تھا اور ابھی بینک نمبر 3 پہ تھا میزان بینک میں جو ٹوٹل اپلیکیشن جمع ہوئیں تھیں وہ 15540 جس میں سپانسر شپ کے تحت 845 اور چوتہ ہزار چھے سو پیچھے آگے ریگیلر رجز سکیم کے تحت جمع ہوئیں تھیں MCB میں بارہ ہزار تین سو اناسی اسی طرح ابھی بینک میں دس ہزار پانچ سو نو اپلیکیشن جمع ہوئیں تھیں جو حج فارم میں 2024 کا تو میرے پاس آویلیبل ہے بٹ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ حج فارم 2025 کا منسٹری کی طرف سے جاری ہو جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس پہ تفصیلن بات کروں گا medical fitness certificate بھی ساتھ ہی جاری ہوگا applications کو جو submit کرنے کے بعد جو آپ کو receipt ملے گی جو receipt ملے گی وہ ہی آپ کی acknowledgement سلپ ہوگی اور وہ آپ کو پورے حج کے سفر میں پاکستان سے جو روانہ ہونے تک وہ آپ کے ساتھ رہے گی اور وہ آپ کو رمہ و لمہ ضرورت پیش آئے گی اس کی تو اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے دوستو میرے ورسیپ چینل کو بھی جوائن کریں کیونکہ بہت سی پی ڈی ایف پکچرز میں میں information ہوگی جو میں اس میں چینل پر اپنے upload کروں گا تو وہاں سے بھی آپ کو کافی information ملنے والی ہے تو جو بھی حاجی حج پر جانا چاہتے ہیں تو اس ورسیپ چینل کو بھی جوائن کریں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہیں اگرچہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like اور share کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon بھی ضرور پرس کریں thank you